کہا تھا تو غلط نہیں ہے اسی کا مقولہ ہے مشہور قول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کر کے معاذ اللہ مرتض ہو گئی تھی اگر انہوں نے توبہ نہ کیا اور ان کا توبہ ثابت نہ ہوا اور بغیر توبہ کی وہ مری تو جہنم کے اندر جائیں گی معاذ اللہ اور اس قول کو نقل کیا ہے مولانا عبدالرحمن صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے مخصوص طلاع مزامے سے تھے نہایت سقاہ انساء ان کے کتاب ہے کشف المحجوب اس کشف المحجوب کے اندر شاہ اس کشف المحجوب کے اندر مولانا عبدالرحمن صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ قول نقل کیا ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے اس کے ذہن کے اس کی مزاق کیا کہ کس ذہن کے کس مزاق کے وہ شخص تھا حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد بریدی رحمت اللہ علیہ کی تحریکی جہاد میں شریف ہوا مگر یہ اللہ والے لوٹ تھے انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ شخص فکرہ بن کر کیایا ہے تو اس کو حضرت سید احمد بریدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جناس سے باہر کیا چلانکہ اس کی پوری تفسیر القلام المفید کے اندر مولانا سرفراد احمد دامت باباکاتوی نے پوری تفسیر لکھی ہے اس کی پوری تاریخ لکھی ہے کہ کس طریقے اس کو نکالا گیا پھر یہ شخص بھاگ کر کے یہاں سے مدینہ منورہ پہنچ مکہ مکرمہ پہنچا اور وہاں پر بھی اس نے جا کر کے تقرید شرک ہے اور تمام مسلمان کافر ہیں اس قسم کے باتیں کرنے لگا وہاں کے حاکم کو جب پتا چلا تو اس کی گریفتاری کا آردر جاری ہوا چھپتے چھپاتے وہاں سے مدینہ منورہ گیا وہاں پر دور اپنا فطلہ پھیرا رہا تھا وہاں کے حاکم کو جب پتا چلا تو وہاں بھی اس کی گریفتاری کا آردر جاری ہوا اور اس کے بعد وہاں سے بھاگا آجمن کے کسی دگاہ کے پر جا کر کے اور آجمن کے کسی دگاہ کے پر جا کر کے اور آجمن کے پر پھر اس کا پتا نہیں چلا کہاں اس کا انتقال ہوا تو یہ بیج اس کا ہے رکھا ہوا ہے غیر مخلدیت کے بیج اس عبدالحق برارسی کا رکھا ہوا ہے ہندوستان کے اندر اور اس کے بعد یہ بیج جال گیا تھا کہ ان کے ذہن خراب ہوا لیکن بہرحال ابھی غیر مخلدیت تمت نہیں رہی تھی کب اتفاق کی بات ہے کہ مرانا سجد نظر حسین نیاد دہروی جو موجودہ غیر مخلدیت کے بابا آدم ہیں تمام علمیشتہ جو ہندوستان اور پاکستان کے اندر غیر مخلدیت کا پھیلا ہوا ہے اس کی انتہا ہوتی ہے سجد نظر حسین نیاد دہروی تک شروع کے اندر یہ حنفی تھے اور جب یہ دلی کے اندر رہے مگر حنفی تھے مگر بے باک حنفی تھے بے عذب حنفی تھے سوالات اپنے احسازہ کے سامنے دھنگ سے نہیں کیا کرتے تھے چنانکہ اس زمانے کے اندر حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے دست کے اندر بھی یہ دایا کرتے تھے تو ان کی گفتگو سن کر کے دست میں ان کے سوالات کے پوچھنے کے آنداز معلوم کر کے انہیں فرمایا کہ تمہارے اندر رہابیت کی جھلک محسوس ہوتی ہے چنانکہ بات کے اندر یہ واقعہ تم جو ہے غیر مقلد ہو گئے اور تقریص سے ان کا رشتہ ختم ہوا انہوں نے غیر مقلدیت کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو وحب کر دیا اور انہوں نے کتاب دکھی انتصار الحق کے نام سے جو پہلی کتاب کہے گئی کہ اتنے پرزور انداز پر تقریص کو ناجائز قرار دینے کے لیے وجود کے اندر آئی انتصار الحق نامی کتاب انہوں نے اس کتاب کی تعلیف اور تصریف کے اندر بعض شیعہ علماء سے بھی مدد حاصل کی اور انہوں نے کچھ ایسی کتاب تصریف کی جو اپنے نام سے نہیں شائع کی دوسروں کے نام سے شائع کی جس کے اندر حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نہایت کچھ خراب قسم کی باتیں درج کی اور اس کو دوسروں کے نام سے شائع کیا اب وہاں سے پھر جو ہے آہستہ آہستہ غیر مقلیتیت کا دور دورہ پھر ہندوستان کے اندر بڑھا اور چلتا رہا پھر یہ کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر یہ اپنے آپ کو اہل حدیث میں نہیں کہتے تھے یہ اپنا نام رکھا کرتے تھے موحید پھر تھوڑے ہونوں کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو موحید بھی کہنا ختم کر دیا اور اپنا نام انہوں نے رکھا محمدی اب پکانی توحید سے کیا انہوں کو چروع ہوئی اس نام سے کیا انہوں کو استنکار ہوا کیوں اس نام کو انہوں نے چھوڑا اپنا نام موحید رکھنے کے باج آئے اب انہوں نے اپنے آپ کو محمدی کہنا چروع کیا مگر کچھ دنوں تک یہ بات چلتی رہی محمدی پر بھی ان کا ٹکاؤ نہ ہو سکا اور عام لوگ ان کو وحابی کہا کرتے تھے یا اپنے آپ کو محمدی کہتے تھے اور عام لوگ ان کو وحابی کہا کرتے تھے اس لیے کہ بہت سے مسائل کے اندر ان کا رشتہ جھٹا تھا ان کا تعلق قائم ہوتا تھا عبدالوحاب نجدی سے تو وحابی کہنا تکیلو یہ اہل حدیث کب بنے اس کا بھی اس کی بھی ایک تاریخ ہے ان کے ایک عالم تھے مولانا نزیر حسین دہلوی کے شاہد مولانا محمد حسین بطالوی یہ بہت مشہور ہے ان کا ایک پرچانی کنا کرتا تھا اشاعت السنہ تو یہ بیچارے مولانا محمد حسین بطالوی کی پوری زندگی گزری برطانیہ حکومت کی خدمت کرتے کرتے یہ اپنے اشاعت السنہ جو ان کا جریدہ نکلتا تھا ان کا پرچا نکلتا تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی تھی کہ مسلمان مطفرقہ دارے اور حکومت کی تائید کریں چاہے حکومت صحیح کرے غلط کرے اس کی تائید کریں انہوں نے ایک رسالہ لکھا اس رسالے کے اندر انہوں نے ثابت کیا کہ موجودہ زمانے کے اندر حکومت برطانیہ سے جہاد کرنا حرام ہے اور ناجاز ہے اس رسالہ کے نام الاقتصاد فی مسائر الجہاد اس رسالہ کا موضوع یہی ہے کہ جو لوگ برطانیہ بورک کے اندر آزادی کی لرائی لگ رہے تھے اس نے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صلحاء بڑے بڑے اللہ والے لکھا کہ جو لوگوں نے بھی سبرائی کے اندر حصہ لیا کہ وہ نے شریعت کی مخالفت کی کتاب اللہ کی مخالفت کی حدیث رسول اللہ کی مخالفت کی اور انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے اندر یہ دکھا یہ حکومت ہمارے لئے ذلِ لحمتِ الٰہیہ ہے ہمیں جو احاہ آمن ہے جو سکون ہے جو چین ہے دنیا کی کسی حکومت کے اندر اتنا آمن اتنا سکون اتنا چین نہیں اس رسالے کی قدر قیمت کیا ہوئی کہ حکومت نے اس رسالے کو لاکھوں کی تعداد کے اندر عربی میں اردو میں انریزی میں تلجمہ کر آ کر کے پورے عالم کے اندر اس کو بٹوایا یہ جو مولانا محمد حسین بچارگی تھے انہوں نے جب خدمت کر لی اور بہت سے زمین اور جائدات پالی اور خوب ان کو تقبیب حاصل ہوگا حکومت میں تو انہوں نے ایک درخواست پیش کی ایک مضمون درخواست کا تیار کیا اور اس مضمون کو لے کر کے انہوں نے پورے ہندوستان کے دورہ کیا چکر لگایا تمام بڑے بڑے علماء اہل حدیث سے اس پر دسخط لی اور پھر اس درخواست کو پیش کیا گورنمنٹ کے سامنے کہ ہمیں جو دفاتر کے اندر حکومت کے رجشٹر میں ہمیں جو وہابی کے لفظ پکارا جاتا جات کیا جاتا ہے اسے ختم کر دیا جائے اور ہمیں اہل حدیث نام سے ہمارا نام درج کیا جائے اور ہمیں جات کیا جائے تو یہ اہل حدیث نام جو ہے یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے یہ محمد حسین بتالوی نے باقاعدہ درخواست دے کر کے گورنمنٹ برطانیہ سے اس کو منظور کرایا اور اس کے بعد سے انہیں اہل حدیث کے نام سے یاد کیا جانے لگا اور آج جو یہ حضرات شیخ ابن عبدالوحاد سے اپنا رشتہ اپنا تعلق جوڑتے ہیں ورمان یہ لکھا ہے کہ وحابی نام تو ہمارے لیے ایسا ہے جیسا کہ کوئی ہمیں گالی دے دے چنانچہ تردیمان وحابی آئی اندر مولانا نواب صدی خسن خاص صاحب نے اس کو دکھا اور مولانا عبدالحق مولانا عبداللہ غازی پوری محدث حافظ عبداللہ غازی پوری نے اپنے ماز رسائل کے اندر لکھا ان کا ایک رسالہ ہے اس کے اندر لکھا کہ ہمیں عبدالوحاب ابن نجدی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ہم بدل مذہب تھا اور ہم لوگ کسی مذہب کی تقرید نہیں کرتے وہ مقذد تھا اور ہمیں تقرید سے نفرت ہے اور وحابی نام سے ہمیں یاد کرنا ایسا ہے جیسا کہ ہمیں کسی نے گانی دی تو بہرحال اس زمانے کے اندر میں پوری براز ظاہر کی تھی کوئی تعلق نہیں عبدالوحاب نجدی سنگھا یہ بھی جھوٹا فرید تھا تو یہ آہے حدیث کہلائے اس طرح پر لیکن اب عجیب بات جب سعودیہ کے اندر پٹرول ڈانر بہنے لگا اور دیکھا کہ یہ زمین جو بری شد و شاداب ہمارے لئے ہو جائے اور وہاں والوں نے اپنے آپ کبھی اہل حدیث نہیں کہا سعودیہ میں کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہلاتا آپ نے اسمہ ہے کسی کے نام اہل حدیث سعودیہ میں جائیے تو وہاں پر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا کہا کہیں ہم سلفی ہیں وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے اہل حدیث نہیں کہتے تو انہوں دیکھا کہ یہ جو ہے اہل حدیث نام سے ہم بلکل نظم نہیں ہو سکتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا اپنے نام بدل لینا چاہیے اور سلفی نام رکھ لینا چاہیے تاب انہوں کے دو اہدارے تھے وہ سب جو پہلے کسی اور نام سے جاتے تھے سب الجامیت سلفی الجامیت سلفی المرکز سلفی فران سلفی فران سلفی اب سب سلفی ہو گئے کچھ لوگوں نے اسری کہنا شروع کر دیا سلفی اور اسری اور آج اسی سلفی تاثری درمیان جھول رہے ہیں اب اہل حدیث بھی اپنے آپ بہت کم کہتے ہیں بس ہم سلفی ہیں یہ بھی ان کے باطن ہونے کے درید ہے کہ ایسا انقلاب نام کے اندر کسی جماعت کے اندر آخر کے اندر آکر دو نام کے درمان جھول رہی ہے کوئی صرفی ہے تو کوئی اثر یہ اب اللہ جان اس کے بعد یہ اپنے نام کیا رکھیں گے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو غیر مقلدیت کے وجود ہے یہ دور برطانیہ کی پیداوار ہے اور اس سے پہلے پہلے ہندوستان کی تاریخ کہیں کہیں کسی ایک شہر کے اندر ان کی کوئی محجد نہیں رہی کوئی کتاب نہیں رہی یہ جو آشر کا ترابی ہے یہ بھی غیر مقلدین آشر رکا ترابی نہیں پہا کرتے تھے شروع میں میان عزی حسین دہوی بھی آشر رکا ترابی نہیں پہا کرتے تھے یہ بھی اسی یہ دو میں نے نام گیا محمد حسین بطالوی اس نے سب سے پہلے پنجاب کے اندر آخر رکا ترابی کی بنیاد ڈالی محمد حسین بطالوی سے پہلے آخر رکا ترابی نہیں پڑھ جاتی تھی پنجاب کے اندر پہلی مرتبہ محمد حسین بطالوی نے آخر رکا ترابی کی بنیاد ڈالی اور یہ بھی عجیب رتیفہ ہے کہ آخر رکا ترابی کی بنیاد ڈالنے سے پہلے پہلے اسی محمد حسین بطالوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نہایت شدیر قسم کے گنجے الفاظ استعمال کیے حتی کہ ان کو بیدتی تک قرار دے دیا تو سب سے پہلا رد جو آخر کا ترابی پر کرنے والا انسان ہوا رہالی ہوا وہ کوئی حرفی نہیں تھا علمی نے کہ ایک عالم پیدا ہوا موران جہیہ جس نے اپنے رسالے ترابی کے اندر فالسی زبار کے اندر دکھا سب سے پہلے اس شخص نے اس کا رد کیا محمد حسین بچاری کیا اور اس کو اہل سنت والگماز سے اس رسالے کے اندر خارج کرا دیا کہ اس طرف نے حضرت رضی اللہ عنہ کی بیرتی کرا دیا ہے اور جو کام کے تیرہ سر سال سے چلا رہا تھا تمام اثرات میں اس کو اختیار کر رکھا تھا اس کے خلاف بسناواز بننے مگر کیونکہ اس کی اس کا جو تخم تھا شرگیت سے اس وجہ سے تمام غیر مقلدین جس نے غیر مقلدی اختیار کیا بات کے اندر جو جب کچھ مقلدی نے اس دمات کی لکھ اٹھ گئے تو سم نے آرش کا تراوی کو اختیار کر لیا آپ اندازہ بگائیں ان کے جب مذہب کا جب آپ مطالع کریں گے تو میں نے کہا کہ ان کا بیج شریعت کا بیج ہے شریعت ان کی اثر ہے ان کی جرح ہے بہت سی مسائل جو خارج شیعوں کے ہیں وہ تمام کے تمام مسائل میں شیعوں کے ساتھ ان کا اشتراق ہے مثال سراوی ہے اب تو یہ کہنے لگے ہیں کہ تراوی کوئی چیز نہیں ہے تراوی کا انکار شیعہ بھی کرتے ہیں اور حضرت رضی اللہ عنہ کی بدت قرار دیتے ہیں اور تراوی کا انکار یہ بھی کرتے ہیں آپ تو سمجھ لیں گے میں کیا کر رہا ہوں یہ کہ تراوی کے انکار کرتے ہیں ان کے نزدیک تراوی نام کی کوئی نماز نہیں نہیں اس کے اندر بھی فراج کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں کہ جو رمضان کے زمانے میں تراوی پڑتے ہیں یہ حقیقت نہیں جس طرح کس ہم لوگوں کے نزدیک مستقلا تراوی میں ایک نماز ہے اس طرح کس ان کے نزدیک تراوی مستقلا ایک جو تحجد کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہی نماز جب رمضان کے زمانے میں اشاہ کے بعد پڑھی جائے تو وہی نماز ان کے نزدیک تراوی کہلاتی ہے تراوی مستقلا کوئی الگ نماز نہیں کوئی الگ سنت نماز نہیں تو نام بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلی یعنی وہی تحجد جو اگارہ مہینے تحجد کہلاتی جو نماز وہی تحجد ان کے نزدیک تراوی ہے رمضان کے زمان میں اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کو تراوی کہتے ہیں تو اصلاً جو تراوی نماز ہے تحجد صحت کر کے تو اس کے منقل شریع بھی ہیں اور اس کا انکار کرنے والے غیر مقلدین بھی ہیں طلاق سراسہ ایک مجلس کی شیعہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں اور غیر مقلدین بھی اس کے قائل نہیں ہیں اس کے اندر بھی افتراق ہے حیث کے زمانے میں اگر عورت کی طلاق دے دیا جائے تو شیعہ بھی کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پرتی اور غیر نے جو دوسری آزان جو پہلی آزان ہے اس کو بدات شیعہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بدات ہے